ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی حبیب شاکر نے پریس کلب میں پریس کارنفرنس کی آئیں آپ کو سنواتے ہیں جہاں پارٹی ہیں ریجسٹرٹ ہوئی تھی ہماری سات جولائی دو ہزار دس کو پاکستان پیپلز پارٹی پارمنٹیرین کے نام سے چار پیگاڑی میں ایک دن مہترم بھلانی صاحب کو موارک بات دینے گیا تو وہاں پر دو لیڈران میں ایک نیب صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ایک سیکٹی جلال پیپی تین کا ایک کے صدر ہے آسف درداری صاحب پیپلز پارلیمنٹیرین کے ایک کے چیرمین ہے بلاول بھٹو صاحب ہمارا مستوی پوچھے تو مجھ سے جو آپ اسے بیس کر رہے ہو تو گلانی صاحب نے کہا درہ ان سے پوچھ رہے ہیں میں نے وہاں پر کہا دونوں کا فرق بتایا میں کہ تین پی کا راستہ لڑکانا کی طرف جاتا اور چار پی کا راستہ اسام آباد کی طرف آتا ہے جس ہوتا ہے جس ہوتا ہے جسٹرٹ پارٹی کرانے کے بغیر ہم الیکشن نہیں لگ سکتے تھے ہم نے الیکشن دورا اس میں الیکشن دیتا پرولیز مشرف کی خواہش کے مطابق ہم ایک مروم کو قدیر عظم کا نہ بنا سکیں لیکن اس کے بدلے میں اس نے ہمارے داسمندے توڑے پیٹریارٹ بنایا ہے اور پیٹریارٹ بنا کر جو ہے جمالی صاحب کی صرف دو ووٹوں پہ حکومت رکھیں بلکہ ایک سو بہتر پورے ہونے کے بعد جو لاہور کے رینجر کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے پنجاب کے باقی چار کو روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے ایک سو چیتر بھی ہونے لگے صرف ایک سو بہتر رہے اکتوبر میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے ویسے تو ابھی اکتوبر میں ایک صاحب جو آج کے دور میں حکومت کے گورنر صاحب کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ سولہ اکتوبر کو لیاقتہ لکھا کچھ چار میں شاید شہید ہوئے وہ فرمانے لگے کہ کراچی میں شہید ہوئے کراچی کے گورنر ماشاءاللہ یہ گورنرین کے اس طرح یوک کے دور میں جب یہ مہدہ جسے آپ کہتے ہیں سنتاس مہدہ سکسٹی میں ہوا لاہور میں دوسر بیڈی سسٹم تھا اس بیڈی سسٹم میں ڈی سی چیئرمن ہوتا تھا وائس چیئرمن الیکٹرز ہوتا تھا اتفاق سے لاہور کا ایک انپڑ محمد حسین نامی وائس چیئرمن بن گیا نیرو اور یوک دونوں بیٹھے ہیں شہریوں کی طرف سے وہ کونسا باغ آجی پتہ نہیں شالہ مار باغ شالہ مار باغ شالہ مار باغ میں استقبالیہ دیا گیا اس میں لکھی تقرید اس کے آگے رکھ دی گئی محمد حسین کے سامنے وہ پڑھتے پڑھتے کہتا سولہ کبوتر کو لے کے تلیخہ شہید کر دی گیا سولہ کبوتر اس ملک میں یہ بھی وائس چیئرمنہ سے رہے ہیں آج انہی کے فالوورز کی حکومت ہے آج جس طرح عوام کا خون میں چھوڑ رہے ہو آپ کے ساتھ باقی اٹھانہ اکتوبر میں آج کبھی ہے محترمہ بیزدی بھوٹو صاحبہ کراچی میں تشریف لائیں ہمیں وہ مقام وہ لہمہ نہیں گلتا جب وہ جا سے اتر کر نیجے سب سے پہلے اس میں زمین کو سجدہ کی پاکستان کی زمین کو چوما دھرتی کو چوما پٹی کو چوما یہ وہ رشتہ بتا رہی تھی کہ میرا پاکستان سے رشتہ کیا اس وقت وہ وہ آئی کیا پہکام کیا اس نے ہم لوگ بھی وہاں پر کافی موجود تھے بیائیوئے تھے میں اس وقت تھائی کوٹ کا صدر بھی تھا میں بھی گیا ہو رہا تو ہمارے بھی تین ساتھی اس جگہ کے جس میں رو ساجت دلمیر کھان ایک اور ساتھی تھا وہ بھی زخمی ہوئے ایک سو باون شہید ہوئے اور پانچ سو باون زخمی ہوئے دھماکے ہوئے کارساز میں دھماکے ہوئے بارہ بچ کر ایک منٹھ یہ دھماکے ہوئے جس کے انتیجے میں اتنے لوگ شہد جائے اتنے بندے شہید ہو جائے اتنے بندے زخمی ہو جائے اور پرچہ درج نہ ہو کہ ہم علی شادر خاص لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی پرچہ درج نہیں کر رہا تھا پریزیمہ در سے بات کوئی پرچہ درج نہیں کر رہا تھا آخر کار ایک سیشن جائچ جو کے بعد میں پیڈل شید کوڑ کے چین جائچ سے بنے گئے جناب رفیق دورانی صاحب سیشن جائچ ہے ان کو درخواد دی گی بائی اے کے تحت بائی اے سی آر پی سی کے تحت جس سر پیس کو درخواد دی جاتی ہے اس سیشن جائچ نے پرچے کا حکم دیا کیا بنا اس کا آگے انویسیگیشن کدر گئی کدر نہیں گئی کوئی پر جوڈیشن اکویری ہم کرنا چاہتے تھے لیکن تمام کے تمام ثبوت مٹا دی جاتے جیسے بی بی کا پانی کے ذریعے ہر کار چیز جو ہے باہر پر وہ جو کچھ کیا گیا وہ بھی سارے میں آج موضوع نہیں مالا لیکن بہرحال یہ بھی ایک اس بی بی کو ہٹانے کا پروگرام بھی تھا پیغام بھی تھا لیکن بی بی تو گبرائیری صبح اٹھ کر ہسپتال میں اپنے کارکنوں سے ملاقات کر ان کی خرید رہا کر پوچھ رہی تھا کوئی گبھر اس کے بعد انہوں نے دورے بھی کی اس کے بعد انہوں نے پجاب بھی تشریف لائیں اس کے بعد انہوں نے اکتیس کو اکتیس دسمبر کو ملتان بھی آنا تھا اکتیس دسمبر دوہزار ساتھ میں ستائی کو شہید کر دی گئی پانچ پانچ سولہ منٹ پر ملتان بھی نہیں آسکی چھبی کو پشاور میں تھی جس دن ستائی کو جلسہ گاہ میں جانا تھا ایک ایسی ایک پکلا پور کی اجازت چاہتا ہوں اس میں تب وہ نہیں ہے کیونکہ یہ اٹھارہ پہ میں جانا تھا اندر ایک صاحب ملنے آئے بعد میں نسیم زورہ صافی آپ کی ساتھ تھے اور ہم اندیر بیٹھے ہوگے بعد پلاٹ میں تھے وہ دونوں کہنے لگے یہ کیوں آئے تھے ملنے وہ بھی وہ حب سے بھی کوئی لوگ فیضیاب تو ہوتے ہیں اس وقت وہ فیض کوئی تو نہیں تھا وہی اور ہوگا تھا اخبارات اور جو مالکان ہیں ان کے مسائل وہاں پر ہوتے ہیں جیسے امپلیمنٹیشوی ٹرمینل کہتے ہیں پریس ایڈ بھر کر ہمارے ہاں ناصر ریضی صاحب بچارے پوت ہوگے وہ چیرمن بنائیتے گلہ نسان وہ بنے تھے وہ بنے تھے اس کے بعد میں خلال اب یہ انہیہ نوازشیف کے دور میں کوئی راہ ہوگا یہ جو کوئی نہیں ہے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھے دنوں محترم گلانی صاحب جو کہ جب صرف وزیراعہ باتے سترہ دفعہ پاکستان سے باہر گئے کبھی ایسی ایل میں نام نہیں تھا اب کہاں سے آگیا جب قائد حضر بن گئے اب کیسے روگ لیا کیسے کہہ دیا کہ آپ کا نام ایسی ایل میں ہے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ نام ان کا ایسی ایل سے خانے اسی طرح کا اندرداری صاحب نے ایک بات کی ہے عدالت میں انہوں نے ٹو سکٹی فائیو کی درخواد دی کہ میرے ان مقدمات کے بارے میں جب میں صدرزا اس وقت یہ کیس چلتے رہے اس میں گواہن نے کچھ بیان دیئے جس کی بسے باقی لوگ میرے اوپر تو کوئی استثناء تھا میرے خلاف کیس نہیں چل سکتا تھا ان کو ایسی جو ہوتی تھا ہمارے دور میں کیا رحمان ملک لاہور سے فیصلہ باد لاہور سے پھر فیصلہ باد سے لاہور پیشیاں نہیں بھگتا رہا کیا میاں نباشیف شواشیف اپنے دور میں پیشیاں نہیں بھگتے رہے کیا فیصل سالے شہر پاؤ پر شرف کے دور میں پیشیاں نہیں بھگتے رہے ہم بھی بھگتے رہے ہمارے لوگ بھگتے رہے میں وہ ان کی بات کرو باقی بلانی صاحب جا جوید حاشمی صاحب تو کرتے ہو وہ تو تھے ہی جیلوں میں میں ان کی بات کرو جو ان کے وزیرے داخلہ ان کے وزیر تھے شہر پاؤ اور پیشو سالے دونوں وزیر تھے وہ پر شرف کے دور میں وہ بھی بھگتے رہے تو آج کیا پرابلم ہے جناب عمران خان صاحب آج پہ پہ پندورا بکس وہ جو ہے جو کیا پندورا نے پندورا پندورا لیگ نے پندورا بکس کھول دی ہے تمہارا آج تمہارے وزرہ اور مہمبران پارلیمنٹ کیوں نہیں ان کے خلاف انکواریاں ہو سکتی ہیں تو ان کے خلاف اگر اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں تو ان کے خلاف انکواریاں ہونی چاہیں اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح ساپ کا دور میں ہوتے ہیں موسیقی